اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیالیہ سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش عرباد ہوں گے تو آج یہاں پر میں بنا رہی ہوں شاہی پنیل وائٹ کلورما تو وہ میں کس طریقے سے بناتا ہوں دیکھیں اس کے لئے یہاں پر میں نے یہ تین میڈیم سائز کی پیاز لیں ہیں اور ان کو رفلی چوب کیا ہے یہاں پر لیا ہے میں نے دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا اس کو بھی موٹا کارٹ لیا اور یہ پان سے چھے ہری مرچے ہیں ہماری گرین چلی یہ تیز والی ہیں اور یہاں پر پان سے چھے быть میں نے لیا تھے لسن کے کلور تو ان کو میں نے کٹ لیا ہے چھیل کر اور یہاں پر لیا ہے میں نے یہ گولے کا برادہ ڈرائی کوکوناٹätter پاورڈر 1 ٹی سپون بھر کے لیا ہے اور یہ لیے ہیں میں نے کاجو دس سے بارہ اور یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کپ میلک اور یہاں پر لیا ہے میں نے ہاں پر ہم نے پین گرم کر لیا اپنا اس میں ہم دو ٹی سکون ڈالیں گے دیسی گھی ہومیٹ یہ ہمارا ہومیڈس ہو رہی آپ چاہے تو کوکنگ آئل اسے گرم ہونے کے بعد میں ہم اس میں اپنے کھڑے گرم مسائلے ڈال دیں گے اور ان کو تیس سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیں گے اور اس میں ہم پھر ڈال دیں گے اپنی پیاس اس کو ہمیں سوٹے کرنا ہے اپنے کھڑے گے اور یہ ہمارا لکھن ساری چیزیں ایک سار شامل کر کے ان کو تین سے چار مینٹ کلک سوٹے کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے کاجو انہیں بھی ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی اس کے دو منٹ کلک سوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ہم سوٹے کرنے کے بعد ملٹ ایڈ کریں گے اس میں ہمیں اس میں ہمیں اور ساتھ ہی اس میں ہمیں دودھ ایڈ کر دیں گے اور اس میں پانی اجھی کریں گے اور اسے ہمیں ڈال دودھ ڈالنے کے بعد پکانا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم کوکونڈڈ پورڈ ایڈ کر کلک اور اس کو کم سے کم پان سے سات منٹ کلک ہم پکائیں گے جب تک ہماری ہری مرچیں، پیاز کاجو اس میں deflü فکنا جائیں اور اس کے بعد ب نہیں سوٹے کریں گے پھر دکھو اسے پکنے کے بعد تو دیکھیں ہمارا یہ بلکل دودھ خوشک ہو چکا ہے اس میں اب اسے میں گیس کی پیوم کو اوف کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم اس کا مکسی میں ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے اور اس میں اگر آپ کو زورت پڑے تو تھوڑا سا دودھ اٹھ کر کے جب پیسٹ بنا لیں تو ہم نے یہاں پر اپنی گریوی کو تیار کر لیا ہے بلکل اور یہاں پر لیا ہم نے دو سو پچاس گرام لیا ہے پانیر تو اس کو ہم نے پیسٹ کٹ لیا ہے آپ اپنی من پسند آکار میں کٹیں اس کو ایر میں لے لیں کیسے بھی تو یہاں پر اب ہم اپنی گریوی کو تیار کرتے ہیں پانیر کو تو یہاں پر دو تیز پات کے لیو لیے ہیں چھوٹے سے تین لوگیں لیے اور یہ لیے ہم نے کالی کٹی مرچے کوٹر ٹی سپون ہے ان کو کوٹ لیا ہے تو ہم نے کڑائی لے رہی ہے اس میں ہم دو ٹی سپون ڈالیں گے بھر کر دیشی گھی تو ہمارا ہی گھر ہونے پر ہمیں اس میں پتے ڈال دیں گے لوگیں ڈال دیں گے چٹ پا لیں گے اچھے سے تو یہاں پر ہم نے اپنی گریوی میں جو مسالہ تیار کیا تھا اس میں سے ہم نے بڑی لائچی کو نکال لیا تھا اس کو ہم اس میں ثابت ہی ریسی ڈالیں گے پیسٹ میں نہیں مسالے میں اس میں ہم اپنی گریوی پھول دیتے ہیں اور اس کو تیار پکا دیں اس کو ہم پکا لیتے ہیں اچھے سے بھوننے تلق تقریباً پانچ سے سات منٹ تلق بھونتے ہیں اس کو ہم تو اس میں ہم یہ ڈال دیں گے کالی کوٹی مرچیں کالی اور نمک ڈال دیں گے زائکے کے مطابق اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے پکنے دیتے ہوں میں اقریباً پانچ سات منٹ لیکن اس سے پہلے میں اس میں پانی رڈ کر دوں گی کیونکہ یہ ہمارا مسالہ اچھے سے گریوی جو بھی ہے تیار ہو چکی ہے بلکل تو اس میں پانی رڈ کر دیں گے اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی جیسی بھی رکھنی ہے ٹھیک رکھنی ہے یا تھوڑی ٹھم رکھنی ہے وہ آپ اپنے اپورڈنگ کر سکتے ہیں تو اسے ہم پکا لیتے ہیں پانچ سات منٹ پھر کرتے ہیں تو یہ ہمارا بلکل تیار ہے اس میں ہم نے دو ہری مرچے بھی ڈالی ہیں توڑ کر کیونکہ ہم تھوڑی سے مرچے کم لگ رہی تھی ہمیں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے زیادہ نہیں کریں اور بس یہ ہماری اب بند کر تیار ہے ایک دم سے پرفیکٹ بند کر تیار ہے ہمارا شاہی پنیر کورما وائٹ کورما بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی جلدی بننے والا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا ذائقے میں لگتا ہے آپ کو بھی پسند آئے گا آپ ضرور بنائیں ضرور کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے اور میری ریسیپی کیسی لگتی ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ